محمد نواز شریف اور مریم نواز سوات کا دورہ کری گئی اور یہاں پر قبل گراؤنڈ میں یہاں پر اپنی قوت کا مظاہرہ کری گی پارٹی کے حوال سے یہاں پر ہم نے ساتھ ڈی پیوز سوات موجود ہیں ان سے جنتے ہیں کہ سیکیورٹی کی کیا انتظامت کی گئی سر آپ باتا رہے ہیں سیکیورٹی کی کیا انتظامت کی گئی ہے جلسہ کرا گئی جس طرح کہ ابھی ہم اس کی دوبارہ تیسرا دن لگا تا رہے ہیں ہم اس کی انسپیکشن کر رہے ہیں فرسٹ میئر کے طور پر ہم تمام سراؤنڈنگ گئی ہیں میں پچھلے تین دن سے لگاتار سٹرائک ان سرچ آپریشن کر رہے ہیں اور تمام جو رنٹڈ بیلڈنگز ہیں یا باہر سیاہ کے جو یہاں پر ٹیننٹس رہ رہے ہیں ان کی سکریننگ کی گئی ہے ابھی جو ہمارا خود جلسہ گاہ ہے اس میں بارہ سو کے قریب ہم نے مختلف آف آفیسز اور جوان جو ہے اس سیکیورٹی کی جیوٹی سے انجام دیں گے ہمارے جو اوورال پلان آف سکیورٹی ہے وہ تری ٹیر آف کارڈن ہے جس میں نا کبندیاں بھی شامل ہیں وقت رو گیٹس کے اوپر ڈپلائیمنٹ بھی شامل ہے ریڈ زون کے الگ ڈپلائیمنٹ شامل ہے ابھی تک جیسے کہ ابھی ہم نے انسپیکشن کی ہے تو تمام جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں چیکنگ کے بارد ہم نے کچھ لیکونہ سے دیکھے ہیں اس سٹیج کی سکیورٹی کی حوالے سے اور بفر زون کے لیہا سے ہم نے وہ تمام کی تمام کا نوے کر دی ہیں انتظامیاں اپارٹ فرم دس انہوں نے وعدہ کی ہے کہ کل دس بجے تک انشاءاللہ ہمارے ایر سٹیج ہمارے حوالے کر دی جائے گا جیسے سٹیج حوالے ہوگا تو دیفنیٹلی ویل گو آہد بھی سکریننگ آف ترہو بیڈی ایسا کے نائن یونٹس اپارٹ فرم دس ہمارے جو ریگلر بیڈی اور کے نائن یونٹ کے سٹاف ہیں راؤن ڈا کلاک ادھر پورے ایریا کی کلورٹ چاہیے نلاز ہیں چاہیے سراؤننگ آف دا جو گلیاں ہیں یہ روڈز ہیں اس کی لگاتار سکریننگ کر رہے ہیں ایک املہ جو ہے لگاتار اپنے جو ٹیکنیکل ان کے اکپنٹ ہے اس کے ذریعے ویدن دا ریڈ زون اینڈ جلسہ گاہ وہ بار بار اس کی سکریننگ کر رہے ہیں چاہیے سر آپ یہ بتا رہے کہ ٹورس بیا پر سوات آ رہے تو کل رش بھی ہوگا تو کیا پیغام دیں گی آپ میں نے میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینی کوشش کی ہم نے ٹریفک ڈائیورجن پلان ایشو کیا ہے اور اس پلان میں ہم نے ٹورس سے جو کہ مالاکرن میں ڈی سی مالاکرن سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے فیسلیٹی سن سنٹر پہ اگائی کے لیے پوسٹرز لگائے جائیں کہ وہ جلسہ گاہ والا جو ایریا ہے جسے ہم کبل روڈ کہتے ہیں وہ کم اس کو آوائٹ کریں جو اکراس در ریور جیٹی روڈ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو انکنوینس سے بچانے کے لیے ہم نے یہ جو ٹریفک پلان ترتیب دیا ہے اس سے جلسہ میں آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی اور جو عام پبلک ہے یہ عام ٹورسٹ ہے اس کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ جیٹی روڈ کا استعمال کیا جائے صرف تینکیو سر بہت شکریہ جیسے آپ نے ڈی پیو صاحب کے بات سنی ہوا پر سیکیروٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں پر بارہ سو کے قریب جو اینا سیکیروٹی پولیس سیکیروٹی جو اینا وہ تینات کر دے گئے ہیں جی موسیقی موسیقی